ملک اللہ حافظ اور غریب تو تباہ ہو گیا ہے بس اب غریب کو یہاں پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پیٹرول سستہ کرے اور جو اجناس ہیں وہ سستی کی جائیں بھئی پتہ ہی نہیں چلا رات کو سوئے ہیں صبح 146 پہ پہنچا دیئے یہ ہمیں نایا پاکستان نے برباد کر دیا ہے وہ پرانا پاکستان ہے حکومت نے رات کی تاریخی میں مہنگائی کا بم چلا دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں پیٹرول 8 روپے 3 پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت 145 روپے 82 پیسے پہ جوا پہچی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 14 پیسے مٹی کی تیل کی قیمت میں 6 روپے 27 پیسے اور لائٹ ڈیزل کے نرخ 5 روپے 72 پیسے ہو گئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں یہ پھر اضافہ اوپوزیشن نے توپوں کا روخ حکومت کے جانب مور دیا قومی اسمبلی میں بینرز کے ساتھ احتجاج شیم شیم کے نعرے سینٹ میں بھی ہنگامہ اسپیکر ڈیس کا گھیراؤ خادر آصف بولے کہ بھارت میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے شہبان شریف نے کہا کہ نہ لائکی نہ اہلی اور کرپشن کی ہر حد پار ہو گئی شہزاب عصیم نے کہا کہ مال مصروقہ لندن نہ جاتا تو ریلیو دیتے پیپلز پارٹی کا قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ حکومت نے اپنے 35 روپے فی لیٹر چھوڑے سیلز ٹیکس قیمت میں صرف ایک اشاریہ چار تین پیسے حاصل کریں گے مشیر خزانہ مضامر آسلم کا قیمتوں میں اضافہ کا دفاع ٹویٹ میں لکھا اگر پورا سترہ فیصد وصول کیا جاتا پیٹرول کی قیمت ایک سو ساٹھ سے بھی زائد ہو جاتی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر انوکھا احتجاج پیپی سینیٹر بہرمنتوں کی سائٹل پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے بولے کہ ان کے پاس پیٹرول ٹلوانے کی سکت نہیں عوام کٹ پتلی چور اور نالائک وزیر آزم کے خلاف نکلے مصافر ٹرینوں کے بعد مالگاریوں کا بھی قرائے بڑھا دیا گیا قرائے میں پانچ فیصد اضافہ حکام کہتے ہیں اضافہ پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں اضافہ کے باعث کیا چند روز قبل مسافر ٹرینوں کا قرائے دس فیصد بڑھایا گیا تھا ملک میں جینی مافیا کی منمانی جاری کراچی اور ہیدر آباد میں قیمت 140 سے 150 کے درمیان ہو گئی کوئی ٹامی 170 روپے میں دستیاب شہری بلبلہ اٹھے سکھر گرد و نواح میں چینی کی قیمت 145 روپے فی کلو ہو گئی وزیر آزم عمران خان کا اٹک کا دورہ پچھتر کے نال رقبے پر تعمیر ہونے والے مدر انٹرائل اسپتال کا سنگی بنیاد رکھ دیا دو سالہ منصوبے پر چھے عرب روپے لاغت آئے گی تین عرب رفاق اور تین عرب پنجاب حکومت دے گی کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں شہری نازم ڈوکیو کا قتل مرکزی ملزم ایم پی اے جام عویس تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے گرفتار مزید دو ملزمان کا بھی تین روزہ جسمانی ریمانٹ حیدر اور میر علی فارم ہاؤس کے ملازم ہیں ملک بھر میں کورونا کے مزید گیارہ مریض دم توڑ گئے اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو سات ہو گئی ایک دن میں پانچ سو پندرہ افراد میں وائرس کی تشفیص ہوئی شرح ایک اشاریہ ایک چھے فیصد رہی دنگی کے دنگ کم نہ ہوئے پنجاب میں مزید شے افراد جان کی بازی ہار گئے پانچ سو سبس افراد وائرس میں مبتلا اسلام آباد میں دو افراد دم توڑ گئے خیبر پختونخواہ میں ایک سو اسی سند میں باسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے موسم سرما نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ناران میں رات گئے وقفے وقفے سے برف پاری چار انچ برف پڑ چکی سیاہ موج مستیوں میں مصروع کشمی گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ میں بارش اور برف پاری کی پیش ہوئی کوئٹہ سمیت شمالی ازلہ میں بھی تھنڈ پڑ گئے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میلہ میگا ایمنٹ میں آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے مقابلے میں نمیبیا اور نیوزیلینڈ کا شارجہ میں آمنہ سامنا ہوگا دوسرے مارکے میں بھارت اور اسکوٹلینڈ مدد مقابل آئیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے